اسلام علیکم دوستو کچھے پھال کھانے یا پھر ناک اور گلہ حراب کرنے والی چیزوں کو سونگنے تضابی چیزوں کو کھانے زیادہ دیر تک بات چیت کرنے وغیرہ کی وجہ سے گلے میں حرابی پیدا ہو جاتی ہے جیسے گلے میں سوجن درد خوشکی اور تھوک نگلنے میں دشواری یا گلہ بیٹھ جانا وغیرہ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں بیماری کی شناح دیکھتے ہیں گلہ حراب ہونے کے باعث گلے کے اندر سوجن آ جاتی ہیں گلے میں بہت درد ہوتا ہے تھوک نگلنے میں دشواری ہوتی ہے گلے میں ہارش اٹھتی ہے خوشکھانسی ہو جاتی ہے اور بہار رہنے لگتا ہے تھوک نکلنا یا کف باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے تو آواز صاف نہیں نکلتی اس بیماری کے گریلو علاج دیکھتے ہیں گلے میں سوجن ہو جانے کی حالت میں دنیا کے دانوں کو پیس کر اس میں ارک گلاب ملا کر گلے میں لگائیں پھٹکڑی دس گرام طوے پر بھون کر کوٹ پیس کر چورن بنا لیں اس میں سے دو گرام پھٹکڑی صبح کے وقت چائے یا گرم پانی سے لیں یہ دوہ دن بر میں چار بار لیں تلسی کے بیچ دس گرام سوندہ نمک پانچ گرام دونوں کو پیس کر چورن بنا لیں اس میں سے دو چھٹکی چورن صبح اور دو چھٹکی شام کو استعمال کریں پانی میں لیسن کا رس گول کر گرارے کریں اور ہراہٹ اور دور ہوگا جامر کی گھٹکیوں کو ہش کر کے مئین پیس لیں پھر اس میں سے دو چھٹکی چورن صبح شام شہد کے ساتھ لیں بیر کے پتوں کو پانی میں ابال لیں پھر اس پانی کو چھان کر تھوڑا سا سوندہ نمک ڈال کر پی لیں گوبی کے پتوں کو رس نکال کر دو چمچ کی مقدار میں پانی میں ڈال کر استعمال کریں ایک کپ پانی میں چار پانچ حدد سیاہ مرچ اور پانچ حدد تلسی کی پتیاں ابال کر ان کا کارا بنا کر پیئیں اس سے گلہ کھل جائے گا اور سوجن بھی کم ہو جائے گی گلے میں درد اور ہراہ آش ہونے پر نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر گرارے کریں اگر سردی لگنے کے باعث رات کو جاگنے کی وجہ سے اور زیادہ دیر تک گانا گانے کی وجہ سے گلہ بیٹھ کیا ہو تو پانی میں ایک چمچ نمک ڈال کر گرارے کریں کلتھی اور سیاہ مرچ کا کارا پینے سے گلے کی شکایت دور ہو جاتی ہے ایک چمچ گہوں کے آٹے کا چوکر ایک چھٹکی سوندہ نمک اور دو عدد لون تینوں کو چائے کی طرح اُبال کر اور چھان کر پیئیں دس کرام سونٹ کا چورن اور دس کرام اکر کرا کا چورن دونوں کو پچیس کرام شہد میں ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں دو دو گولیاں صبح شام گرم پانی سے استعمال کریں گلے کی سوجن اور چھاتی میں چمع بلگرم کے لئے یہ دعا بہت مفید ہے ملٹھی کا چورن ڈیٹ چھوٹی شہد میں ملا کر چھاتے سے بیٹھا ہوا گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر تیز بولنے کی وجہ سے گلہ بیٹھ گیا ہو تو تھوڑا سا کچھا ساگا موں میں رکھ کر چوسیں گرم پانی میں لیمون چھوٹ کر اس سے گلارے کریں لیمون کا پانی گلے کے سوجن اور سردی اور گلہ بیٹھنے کی تکلیف کو ٹھیک کر دیتا ہے گلہ کھولنے کے لئے ایک چھٹکی سیاہ میرچ ڈیٹ چمچ گی اور تھوڑی سی پی سی ہوئی مصری ملا کر استعمال کریں بولنے میں دشواری ہو رہی ہو یا آواز بیٹھ گئی ہو تو عام کے دو تین عدد پتوں کو پانی میں مبال کر اس کے نیم گرم پانی سے گرارے کریں ادرک کارس ایک چمچ دو عدد لونگ کچورن اور ڈیٹ چمچ ہنگ کو ملا کر چاٹنے سے گلے کی ہر طرح کی تکلیف دور ہو جاتی ہے سیاہ میرچ سونف سیاہ منکہ منف شابہ ہی تانا سب کو ہونزل لے کر کوٹ کر پیس لیں پھر اسے ایک کپ پانی میں عبال لیں جب پانی ڈیٹ کپ باقی رہ جائے تو اس میں شکر ملا کر پی لیں اس سے گلے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی سونٹھ اور مسلی ملا کر کھانے سے گلہ کھل جاتا ہے عام کے پتوں کو پانی میں عبال لیں پانی کو چھاند کر شہد ملا کر استعمال کریں آگ کے پتوں کو پانی میں پیس کر گلے پر لیپ کریں بیٹھا گلہ کھل جائے گا سیاہ میرچ دو گرام اور مسلی پانچ گرام دونوں کو ملا کر کھا جائے گلے کی ہر بیماری میں فائدہ ہو جائے گا دوستو یہ کچھ حضائیات تھے جن پر عمل کر کے آپ گلے کی بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں